ہیلو فرینڈ، بلکم بیک ٹو مائی چینل اور ایک باپر سے آپ کے ساتھ تھے نیتا تو چلیے آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اپیوگی بیل کے بارے میں بات کریں گے جس بیل کا نام ہے آپ پر آجیتا اور جس کو کی وشنوکان تک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں گہرے نیلی رنگ کے اور سفید رنگ کے فول آتے ہیں جو کی سنگل اور ڈبل دونوں ہی پیٹل میں آتے ہیں دیکھنے میں یہ فلاور کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ بیل جو ہے تو کافی اپیوگی ہے اور یدی ہمارے ہاں کسی طرح کا باستو دو سے تو اس کو دور کرنے میں یہ بہت سہائق ہوتی ہے اور ساتھ میں اس میں بہت سارے عوصدی گن ہوتے ہیں جو کی بہت سی بیماریوں کے لیے اس کی چاہے سٹیم ہو یا اس کی لیفز یا روٹ ہو اس کو ہم اپنی ہیلتھ میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کا ہر پارٹ جو ہے تو کافی اپیوگی ہے اور یہ بہت آسانی سے گرو بھی کرتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم بتا دے کہ آپ بیٹ سے بھی لگا سکتے ہیں اور پتلی سے پتلی کٹنگ سے بھی اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو جو شیڈ ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ لگ جاتے ہیں ہماری جو یہ بیل ہے تو یہ شیڈ سے لگائی گئی ہے اور بہت اچھے سے یہ لگ بھی گئی تھی اور آپ کو بتا دے کہ جب اس میں کچھ فلیاں آ جاتی ہیں اور یہ فلیاں جو ہوتی ہیں تو یہ میچوڑ ہو جاتی ہیں اور پیلی پڑھنے لگتی ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ جو فلیاں ہیں تو یہ جب میچوڑ ہو جاتی ہیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پک جاتی ہیں تو ان کے بیٹ جو ہے تو ہم لگا سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے تو پلانٹ نکلنے لگتے ہیں اور ان کو لگانا بہت آسان ہے ان کے لیے صرف بھر بھری مٹی کا ہونا اور ساتھ میں ان کو کمپانی کی جرورت ہوتی ہے اور ان کو سیفٹین سے چار گھنٹے کی یدی دھوٹ مل جاتی ہے تو بہت آسانی سے یہ گروہ کر جاتے ہیں ان میں زیادہ دیکھ رہے کی جرورت جو ہے تو وہ نہیں ہوتی ہے اور دیکھے ادھا پر اس کو رسی کے سہارے ہم نے اس بیل کو چڑھایا ہوگا ہے اور فلاور دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور یہ چیز اور بتا دے کہ تھنڈ کے دنوں میں جو اس کی بیل ہوتی ہے تو اس پلانٹ کی گروہت جو ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے گرمی کے دنوں میں یہ تھوڑا سا بہت اچھے سے پنپتا ہے بڑھتا ہے اور ساتھ میں فلاورنگ وغیرہ اچھی ہوتی ہے اس میں اور دوسری بات جو یہ ہے تو دیکھیں یہ ادھا پر ہمارا ایک پلانٹ پوری طرح سے سوک گیا ہے لیکن ہمیسے ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ یدی بیل سوک رہی ہے تو اس کو کٹ بلکل نہ کریے یدی اس میں تھوڑا سا بھی ہرہپن یا موشر ہے جیسے اس بیل کو ہم نے کٹا نہیں تھا کیونکہ اس کا جو سٹیم تھا تو تھوڑا سا ہرہ تھا اس قارن سے ہم نے اس کو کٹ نہیں کیا تھا اور دیکھیں کچھ دنوں کے بعد اس میں پھر سے نئی لیفز نئی فلاور آنے لگے تھے جبکہ آپ کو ہم دکھا دیں کہ نیچے سے یہ پوری طرح سے سوک چکی تھی لیکن تھوڑا سا پارٹ اس کے جو سٹیم کا تھا تو وہ ہرہ تھا تو اس کے قارن ہم نے اس کو کٹ نہیں کیا تو آپ کوشش کریے کہ جو یہ تھوڑا بھی ہرہپن آپ کے سٹیم میں ہے تو اس پلانٹ کو کٹ بالکل نہ کریے یا اکھاڑ کے نہ پھینکے دیکھیں ادھا پر نئی پتیاں آ رہی ہیں تو یہ ہم نے گملے میں لگایا ہوا ہے اور بہت اچھے سے یہ لگا ہوا ہے اور اس میں آپ کو دکھا دیں کہ مٹی جب تھوڑی سوکنے لگے تب ہی اس میں آپ کو پانی دینا ہے تو اس میں جو کہنا چاہیے کہ جو باستو دوست ہیں یا یہ ہماری ہیلتھ کے لیے کیسے جروری ہے یہ پلانٹ اس کے بارے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بھی کبھی بتائیں گے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور ہر گھر میں یدی اس کو لگایا جائے تو یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے اور اس کو لگانے کی کس جگہ پر ہم لگائیں کس طرح سے اس کو لگانا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو ہم کسی ویڈیو میں دیں گے اور ادھر ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ والا جو ہمارا پلانٹ ہے تو یہ مٹی میں لگا ہے اور جب یہ اس کے بیجے جو ہیں جھڑ جاتے ہیں تو بہت سارے اگل بگل پلانٹ اس میں نکل آتے ہیں اور یدی آپ اس کے فلاور جو ہے تو وشنو بھگوان کو چڑھاتے ہیں یا بھگوان شیو کو چڑھاتے ہیں تو یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے تو چلیے آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اب بتانا آپ کو ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھینکیو پھر ملتے ہیں